جس کو سمجھنا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے جواب خدا کی ذات کیوں مشکل ہے یہ اس وجہ سے کہ اس کو ہم دیکھنی سکتے اسے ہم ملنی سکتے اس کے آواز ہم سننی سکتے اور ساتھ میں ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ دنیا میں چیزیں جس طرح سے بنتی ہیں وہ اسی طرح سے ہے یا اس کے علاوہ کے اور سسٹم ہے دنیا میں چیزیں ایجزیسٹ کرتی ہیں ٹائیم و سپیس میں اور وہ ٹائیم و سپیس سے باہر ہے ٹائیم و سپیس سے باہر رہ کرتے ہیں وہ کیسے وجود میں ہیں تو ہمیشہ سے یہ مشکل رہا ہے خدا کی ذات کو سمجھنا اب جب سب سے مشکل رہا ہے اور دوسرے سمجھنا ہے جو ہی لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو راستے سے بڑھا جاتے ہیں بہت بڑا طبقہ انسانوں کا ہر زمانے میں آج زیادہ رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں ان کا آپ کہیں گے اتھی ان کا آپ کہیں گے ایک نفس ان کا آپ کہیں گے جو بھی کہیں وہ ہمیشہ رہا ہیں کیونکہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم ان کی نیت تو شک تو نہیں کریں گے لیکن صورتحال ان کی یہی ہے اور جو سمجھ نہیں کہ کوشش کرتے کرتے پھر کبھی کچھ کہتے ہیں وہ ایک ہے کچھ کہتے ہیں دو ہے کچھ کہتے ہیں کروڑوں ہیں کچھ کہتے ہیں ہزاروں ہیں ٹھیک ہے نا بہت اچھا لیکن ہمیں اس وقت وہ بحث نہیں اٹھانی ہے مجھے جو گفتگو اس وقت ذہن میں آئی وہ آپ سے آپ کے ساتھ جوڑ کھائے گی اس لئے میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا جب خدا پر سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے ہمارے پاس حل کیا ہے جواب وہ خدا اپنا تعرف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنی باڑی پر غور کرو تو میں تمہیں سمجھ میں آ جاؤں گا تم اپنی باڑی پر غور کرو میں تمہیں سمجھ میں آ جاؤں گا وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں تم اپنی باڑی پر غور کرو میں نے کیا کہا تمہیں ساتھ تمہارے ساتھ نمولہ کیا ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم میں میری قدر کی نشانیاں موجود ہیں تم سمجھتے کیوں نہیں تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کائنات کے چپے چپے پر تو دکھاؤں گا اپنی قدر کی نشانیاں اس سے زیادہ تمہارے اندر دکھاؤں گا یہ جو ہمارے اندر ہیں اس ہمارے اندر کو اگر ہم سمجھنے چاہیں تو اس میں سب سے بہترین اندر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ انیٹیمی آپ ہی پڑھ صحیح ہے انیٹیمی آپ کا سبجک اس احمرہ کر کے پڑھیں گے تو بیختیار کہیں یہ کوئی نکل تو ہے جس نے یہ سارا بنایا اور جس سارا سسن چلا رہا ہے جس ٹاپک کو بھی آپ پڑھیں گے آپ ہارڈ کی تھیوریاں پڑھیں برینڈ کی تھیوریاں پڑھیں آئی کی تھیوریاں پڑھیں نرو کی سسٹم پڑھیں ڈائیجرسو سسٹم کو پڑھیں ٹھیک ہے یہ تو کبنی کے سسٹم کو پڑھیں جس کو بھی آپ پڑھیں گے جتنی ڈیٹیل میں جائیں گے صرف خدا کی تصور کو ذہن میں رکھا دے با پڑھیں گے تو بیختیار آپ کہیں گے کوئی تو ہے جس نے یہ بنایا کوئی تو ہے جس کو چلا رہا ہے ہمارا ہارٹ پمپنگ کا کام کر رہا ہے کوئی بیٹری لگی بھی نہیں کوئی بیٹری لگی بھی نہیں نہ اس کو چارج کرنا پڑتا ہے لیکن ساری زندگی پمپنگ بھوڑی یہ کہاں سے چارج ہوتا ہے سبجٹ یہ آپ کا ہے ہمارا سبجٹ نہیں لیکن میں سے ٹچ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ یا تو پہلے سے ہوگا یا چینج ہوگا کیا آپ انیٹمنٹ کو پڑھیں خدا کی قدرتوں کو سمجھ دیں کی نیت سے تو آپ اٹھے ٹائم دو چیز ہو جائیں گے ایک طرف سے آپ کا سبجٹ کمپلیٹ ہوگا ایک طرف سے آپ کو خدا کی مارے بات میں جائیں آپ احتیار کے لیے کتنا بڑا ہے دوسرے کسی شعبے میں کوئی کتنا ہے آگے جائے لیکن وہ چیز نہیں پڑھ سکتا جو آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر لکھنے والے اتھیج بھی ہو سکتے ہیں لکھنے والے خدا کو ماننے والی ہو سکتے ہیں لکھنے والے کرشن بھی ہو سکتے ہیں لکھنے والا اوپن مائنڈ کا بھی ہو سکتا ہے اسے خدا کا کوئی اس کے ذہن میں تصور نہیں ہے لیکن وہ ڈیٹیل جب لکھے گا تو آپ کو ایک ایسی معارفت کی غضہ مل جائے گی خدا کو پہچاننے کی آپ جب خدا کو بھی ٹسکس کرنے رہے گئیں گے تو آپ کہیں یہ جیسا میں ہم نے جب باڈی کے انگر ویٹامین کا سسٹم پڑھا جب ہم نے کیلشم اور پوٹیشیم کے بیلنس کا سسٹم پڑھا اس کے بعد پر ہم ایک سنکار کر سکتے ہیں اس کا جس کو ہم دیکھتے تو نہیں ہیں مگر قدم قدم پر اس کی نشانی ہوئی تھے ہم تو عام لوگوں کو جب سمجھاتے ہیں تو وہ نشی سطح پر آکے سمجھاتے ہیں وہ نشی سطح کیا ہے ہم عام لوگوں کو سمجھائیں دیکھو ہر انسان کی باڈی میں قسم قسم کے سسٹم ہیں مثلا کمیلکیسن سسٹم ہیں اور ہر انسان کمیلکیسن سسٹم کو استعمال کر رہا ہے ہم رات کو سوئے ہوئے ہیں کمرے میں اندھیرہ ہے کوئی آواز نہیں سننے پا رہے ہیں ہم نے کسی کو دیکھا بھی نہیں اندھیرے میں بچھر نے آ کر کے بردن کے کسی جگہ پر کٹا اور دماغ کو پتا چل گیا دماغ کو کیسے سنگل گیا پھر دماغ نے اس کو چیک کیا یہ کہاں پر کٹا جا رہا ہے تو دماغ کبھی گلتی نہیں کرے گا اس کے بعد اسی نیر میں یہ دماغ آڈر کرتا ہے اور ہاتھ اسی جگہ پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد کے اطلاع سے ہم خرید لاتے ہیں یہ ہر انسان کر رہا ہے تو یہیتا ہے خدا کی وجود کی مسئل نہیں ہم بجڑے پر چمکتا وقت دیکھ رہے ہیں فین کو چلتا وقت دیکھ رہے ہیں بلاور کام کر رہا ہے اسی کام کر رہا ہے ایک گرم ہوا پھینک رہا ہے ایک تھنڈی ہوا پھینک رہا ہے ایک جگہ کھانا پک رہا ہے ایک جگہ پلیس ہو رہی ہے یہ سارا تو ہم فورا سمجھ جاتے ہیں کہیں ہے پاور ہاؤس جہاں سے پاور آ رہا ہے تبیتہ یہ سارا ہے تو اس لائٹ کو دیکھ کر کہ ہم کہتے ہیں کہیں پاور ہاؤس ہے وہ پاور ہاؤس ہم نے دینا ہے جنابی والا کشتی خود بنتی نہیں خود چلتی نہیں گاڑی خود بنتی نہیں خود چلتی نہیں لیپٹ آب خود بنتا نہیں خود چلتا نہیں آپ کے ہاتھوں جو موبائل ہیں وہ خود بنا نہیں خود چلتا نہیں ہے کائنہ خود بنی نہیں ہے کوئی اس کا بنانے والا ہے کوئی اس کا چلانے والا ہے اور اس چلانے والے کو جب آپ دیٹیرمند کے ساتھ سمجھنا چاہیں آپ اینیٹوئی رکھنی پڑیں میں سچ کہتا ہوں جب آپ اینیٹوئی پڑھیں گو اس تصور کے ساتھ ایک طرح سے ہمارا سبجیکٹ ہے ہمیں یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے کل کو ہمیں اجزام دینا ہے لیکن ہم پڑھیں گے اس کو خدا کی معرفت تو آپ کا اینیٹری پڑھنا بہترین عبادت ہو آپ ایک اچھی پر آپ یہ گھنٹہ لگائیں گے کتی چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ گھنٹہ آپ کی عبادت میں بوزانا کیونکہ آپ جو دعا اللہ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں اور آپ ایک ایسی کٹیگری میں پہنچ جائیں گے جس کٹیگری میں پہنچیں گے آپ کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیا کٹیگری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اصل تعارف ان لوگوں کو ہے جو جن کے باس علم ہے انما یخشاللہ بن عباد العلماء میں مجھ سے ڈرھتے ہیں وہ بندے جن کے باس علم ہے علم سمرہ کون سا علم ہے تو علم سمرہ ایک علم یہی ہے جس علم کے ذریعے سے ہم خدا کی معرفت حاصل کر رہے ہیں جس ان کے ذریعے سے ہم خدا کی قدرت کو سمجھیں جس علم کے ذریعے سے ہم خدا کی طاقت کو سمجھیں جس علم کے ذریعے سے ہم خدا کی کاریگری کو سمجھیں اور ہم ان کو پڑھ رہے ہیں جب ہم پڑھیں میں اس کی مثال بتاتا ہوں جیمز اپنے زمانے میں آسٹرانومی کا سب سے ٹاپ سکالا تھا اکسپورڈ یومیورشی کا پرافیسر ٹھیک ہے سر جیمز آسٹرانومی کا سب سے ٹاپ سکالا تھا اکسپورڈ یومیورشی کا پرافیسر نے آسٹرانومی کا ہیڈ تھا دیپارٹمنٹ کا ہرٹ آئی اس سے ایک آدمی نے ملاقا کہ وہ مسلمان تھے اس آدمی نے اس سے پوچھا سر آپ خدا کو مانتے ہو اس نے کہا اس وقت بات نہیں کروں گا میں اس وقت عبادہ کے لئے جا رہا ہوں شام کو مجھ سے بلنا ہے اس نے پوچھا کیا پوچھتے تو کہلے کہ آپ خدا کو مانتے ہو کہلے کہ خدا کو ماننے نہ ماننے کی بات بعد میں کریں گے پہلے میں تمہیں ایک لیسن دوں گا سنو پہلے میں تمہاری کلاس دیتا ہو ایک گھنٹے تک وہ آسٹرنمی بولتا رہا ہے سولر سسٹم سولر کے سارا نظام سارا سسٹم ایک گھنٹے تک ایک گھنٹے تک بولنے کے بعد کہاں کتنا بڑا ہے وہ جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے اسی گھنے مانتا ہو وہی آدمی تو میں نے کہہ رہا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ماننے سیٹ کو ٹھیک رکھنے کے لئے جب ارمیٹی پڑھیں گے اور ہمارے ہاں جو پہلے زمانے میں جو حکیم پڑھتے تھے اس کو کہتے تھے طب یعنی حکمت اس میں یہ چپٹر ہوتا تھا اس کو کہتے تھا تشریح الاعزاء اور آپ کے ہاں اس کو کہنا تھے انیجری جانوروں کے انیٹمی پڑھائی پڑھائی جاتی ہے ویٹینری سائنس میں اور انسانوں کے انیٹمی پڑھائی جاتی ہے آپ کے میڈیکل سائنس میں اس منیٹمی کو پڑھتے ہوئے آپ قدا کے معرفت حاضر کریں اور جب آپ دیکھیں گے پھر اگر قرآن کی آیت آپ کے ساتھ جڑ گئی اس کے بعد پھر آپ ایک نئی دنیا میں پہنچ جائیں گے کیا کہیں گے آپ ایک طرف سے ہماری یہ ریسرچ ہے اور ایک طرف سے ہمارا قرآن اکی وہی کہہ رہا ہے اور چودہ سو ساتھ پہلا کہہ رہا ہماری رسرچ آنس کی میں اس کے آسان سے مثال باترتا ہوں ہمارے نوی جناب رسول ۱۷۠ صحیح سے مدینہ شریف تشریح لائیں تو مدینہ شریح میں یہودیوں کا سب سے بڑا آدیم سب سے بڑا سکالہ اس کا نام تا عبداللہ صلیم وہ حضور کا امتحان لینے کے لئے آئے لیکن امتحان بھی اس کو دیانا تھا اچھی نیت سے یعنی وہ یہ چاہتا تھا اگر مجھے ان کی بات سامی میں آگئی میرے سوالوں کا جواب دے سکے تو میں ان کو تسلیم کروں گے یہ نبی ہیں اور اگر میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تو یہ علمت ہوگی کہ یہ نبی نہیں ہے تو اس نے آ کر کہا میرے تین سوال ہے سوال نمبر ایک مجھے یہ بتا یہ کہ ماں کے پیٹ میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ امرالوجی کے سوال لڑکا کیوں بنتا اور لڑکی کیوں بنتی ہے ہمارے نبی کہہ سکتے تھے کہ میں نبی ہوں میرا کام یہ نہیں ہے نہ میری میڈیکل کا سائنس پڑھی ہے نہ میڈیکل سائنس بولنے کے لئے میں آیا ہوں نہ امرالوجی امرالوجی ہماری ہماری ہم اس کو کہتے ہیں بچہ بنتا کیسے مرک کی باڈی سے سیمن آئے گا عورت کی باڈی سے اگ آئے گا پھر دونوں آپس میں ملیں گے پھر فرٹیلائز ہوگا پھر وہ اوری میں بننے لگے گا پھر سٹا پھر سٹا نو مہنے میں پچھا بہر آئے گا اور جب اوری میں کوئی گھڑا ہوتی ہے تو آئی وی احباد کر دو گا وہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں کہ نہیں تو آگے پڑھیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے پھر آپ لوگ علماء سے پوچھیں گے بتاو جی آئی وی اف کرنے کی اجازت ہے یا نہیں اور آئی وی اف کے بیت پر جو بچہ آئے گا وہ حلال ہوگا یا عرام ہوگا وہ آدھا علماء کے ہاتھ میں اس کا فیصلہ کرنا لیکن سوال آپ کی طرح سے آئے گا تو خیر اللہ کے نبی آج سب کہہ سکتے تھے کہ سب دیکھو میں نبی ہوں میرا کام یہ نہیں ہے کہ لڑکا کیوں بنتا ہے تو لڑکی کیوں بنتی ہے کبھی لڑکا بنتا ہے اللہ کو مخلوق فیر بھی میل کی بھی زورت افہمت اللہ کے نبی نے انکار نہیں کیا جواب دینے سے اور اگر جواب دیتے اور غلط جواب دیتے تو آج ہم سب لوگ کہتے ہیں نبی نے غلط جواب دیا اچھا اگر صحیح جواب دیتے ہیں بگر دیتے ہیں آج کی ترمو میں تو انہوں کو سمیمی نہیں آتا ظاہر ہے وہ ترموناتی کے زمانہ تارے ہیں اب اگر اس زمانے کے ترمو جواب دیں گے تو آج فٹ ہو جانا چاہیے لیکن کتنا کمال ہو یہ علامات ہے نبی کے سچے ہونے کی کرومزوم کی تھیوری آپ نے کھوپ پڑھی ہوئی وائی ایکس اور ڈبل ایس سے ساری تھیوری آپ کی ذہنوں میں وائی ایس اور ڈبل ایس کے نتیجے میں کہ بھی لڑکا بنتا ہے کہ بھی لڑکی بنتی وہ آپ کو اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے اور آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے ٹھیک ہے سبجٹ آپ کا ہے ہمارا نہیں ہے لیکن ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس لیے تاکہ محدیث کو سمجھیں تاکہ قرآن کو سمجھیں ہمارا اتنا اس کے سب اتنا ہی تعلق ہے مگر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے کیونکہ بڑے گا آپ کا سمجھٹ ہے تو خیر اللہ کے نبی نے کیا کہا اس آرد اللہ کے نبی نے فرماتا مرد کا نتفہ عورت کے نتفے پر آگے جا پہنچ جاتا ہے یعنی وائی تو لڑکا بنتا ہے اور عورت کا نتفہ آگے آ جاتا ہے اور مرد کے نتفے کے سر ٹچ کرتا ہے یعنی ایکس تو لڑکی بن جاتا ہے وہ بات آج نہیں جا آج آپ کی تھیوری پیچھلے پچاس سال کی محنوز کے باتی ہیں جو نبی نے اس زمانے میں بیان فرمائی اور اس طور میں بیان فرمائی ان لفظوں میں بیان فرمائی کہ وہ اس وقت میں سوچ گیا انہوں نے کہا کہ مرد کا نتفہ طاقتا ہوتا ہے تو لڑکا بنتا ہے عورت کا نتفہ طاقتا ہوتا ہے لڑکی بنتی ہے سادہ لفظوں میں بتایا سادہ لفظوں میں بتایا اگر عورت کا نتفہ سٹرانگ ہوگا اور مرد کا کمزورہ تو لڑکی بن جائے گی اور مرد کا نکھا سٹرانگ ہوگا عورت کا کمزور ہے گا تو لڑکا بن جائے گا انہوں نے یہ سمجھا ہاں ٹھیک ہے یہی یہی تحیل سمجھمو تیوری کہ اگر یہ جو نفتہ اگر وائی آگے چلا گیا تو آگے ایک سا ٹکرائے گا لڑکا بنے گا اور وہاں سے اگر ایک سا ٹکرائے گا تو لڑکی بنے گا یہی تحیل تیوری میں نے اس کو سمجھا سمجھنے کی کوشش کی اس لیے نہیں کہ مجھے میڈیکل والوں کو بتانا تھا اس لیے کہ اگر مجھے کبھی ریفنس دینا پڑے گا چنانچہ میں نے کنفرم کر میڈیکل کے استعادوں سے جو آپ کے پروفیسر ہیں کہ میں ایسا سمجھا میں صحیح سمجھا یا نہیں اگر کہیں مجھے کریکشن کرنے تو کر دو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے اگر تمہارے کھانے میں کسی کے اندر مکھی گر جائے تو اس کو اور ڈبو دو پھر آگے فرمایا اس کے ایک پر میں بیماری ہے دوسرے پر میں شفاہ ہے بہت بھی شرح میں حدیث ہے ہم نے پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے اب اس کے ایک پر میں بیماری ہے ایک پر میں شفاہ ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے یہاں آ کر کہ یہ میڈیکل کا کیس بڑھ گیا اب جب رسرچ ہوئی ملیشہ یونسی میں رسرچ ہوئی جنہ میں رسرچ ہوئی ریاض یونسی میں رسرچ ہوئی گیارپ کے کسی جگہ وہ مجھے معلوم نہیں کہاں چاہتا ہے تین جگہ کا مجھے علم ہے کہ وہاں رسرچ ہوئی تو کلیر ہو گیا کہ مکھی کے ایک پارے کے نیچے وائرس ہے اور دوسرے پارے کے نیچے انٹی وائرس یہ بات ہماری نے بھی چولہ سال پر کہی تو خلاصہ کیا ہوا آپ اپنی میڈیکل کے ذریعے سے اپنے اللہ کو سمجھ سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں اور وہ دو طریقے ہیں ایک طرح سے انیٹرین کو پڑھے اور خدا کی خدا کو مانیں تو آپ اتیسیزم کے شکار نہیں ہوں گئے آپ کسی کا ورگ لانے کے دگوں ہیں آپ کہیں گے میں میڈی ہوں تم تو سوچ بھی نہیں شکتے جو جیل میں نے پڑھی میں نے نروس سسٹم کا سارا سسٹم پڑھا میں نے ہڑیوں کا سارا نظام پڑھا ہے میں نے برین کا سارا نظام پڑھا ہے میں نے آنکھوں کا سارا نظام پڑھا ہے میں نے سننے کا سارا سسٹم سمجھا اور پڑھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بیکتار ہوگر کہتا ہوں کوئی تو ہے جس نے یہ سارا بنا اتنا سارا خودی کیسے بنے گا کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کائنات بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بگر بڑی خودی ہے خود کیسے بن سکتی ہے دنیا بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے کتنی بڑی ہے جتنا ہم سوک سکتے ہیں اس سے بھی ظاہر بڑی آپ ریسرچ کریں گے آپ دیکھیں گے آج یولیورس کتنی بڑی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آج کونسا میٹر لگاتے ہیں یہ آپ نیٹ پہ دیکھیں کہ آپ کو مل جائے گا مگر میں اگر آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گے جو پہلے بولا جاتا تھا تو میں اس کو ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ ایک ایسا راکٹ جو ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار کلومیٹر تیز اڑے گا چار عرب ساو تک جب وہ اڑتا رہے گا تو کائنات کے ایک روم لے کتنی بڑی کائنات ہو گئی بہت بڑی ہمارے جواب سے بھی باہر اس لیے بڑی کائنات میں لائف سپورٹ سسٹم صرف زمین تھا لائف سپورٹ سسٹم کے لیے کیا چاہیے ہوا اکسیجن کاربنڈائکسائیڈ کاربن مونو اکسائیڈ خاص قسم کی ہیٹیں پانی جازائیں موسم یہ سب کچھ اور ملڈرنز یہ ساری چیزیں ہونے جائیں تو لائف چلے گی یہ اور کہیں نہیں ہے کوئی تو ہے نا جس نے صرف زمین پر یہ سارا نظام رکھا ہے کوئی تو ہے جو یہاں ہائیڈروجن اور اکسیجن کو لا کر کے اس کے ذریعے سے پھر پانی بنا رہا ہے پھر وہ پانی واٹر سائیکلنگ کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے کوئی تو ہے وہ جو چلا رہا ہے میں میں اس دنیا کے بنانے والے کا تعارف کر آ رہا ہوں یہ سب کچھ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذا علیکم اللہ ربکم یہی تو ہونا نانو خلق ناکو میں نے تمہیں پیدا کے تمہیں سمیمی کیوں گی آ رہا ہے تم سوچو نا ذرا کہ ماں کے رحمت کیا ہوتا ہے مرد کی باڑی سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے وہ لیکوڈ بھی میرا بنایا اس لیکوڈ میں کیا کیا ہونا چاہیے تمہیں معلوم نہیں وہ میں بھی جانتا ہوں اور میں اس کا بیلنس رکھتا ہوں پھر لیکوڈ کو ٹرانسفر کرنے کے لئے ڈیلیور کرنے کے لئے میں نے ایک ٹیسٹ رکھا ہے وہ ٹیسٹ رکھا ہے تاکہ تم اس کو بوجھ نہ سمجھو یہ کرنا پڑے گا بری جانی ہے اس میں ٹیسٹ میں نے رکھا تو تم کو وہ کرنے میں مشکل نہیں ہوگی اور ادھر سے عورت کے ایک باڑی کے اندر میں ایک ایک تیار کرتا ہوں اس ایک کو اور ہی تر پہنچانے کا ایک ورہ سسٹم میں نے رکھا ہے اور اس کے بعد دونوں باتیں جب دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو کیسے بننے لگتا ہے پھر سٹ اپ بائی سٹ اپ یہ تیار ہوتا ہے صرف نو مہنے کے اندر وہ ہریہ بنتی ہیں نو مہنے کے اندر سارا نور سسٹم بنتا ہے نو مہنے کے اندر ہی سارا اور نہ باہر سے کہیں سپلائی ہو رہی ہے نہ سپیر سپارٹ باہر سے جا رہے ہیں نہ اندر کوئی فکٹری ہے جہاں ایک ایک چیز بند کر کے فٹ کی جا رہی ہو نہ اندر سے کہیں ناکن بن رہے ہو تو اس کو لگائے جا رہے ہیں نہ وہاں سے کہیں بال ہے تو یہاں آنکھوں کے لگائے جا رہے ہیں کہیں کچھ نہیں ہے صرف نو مہنے کے اندر یہ سارا ہوتا ہے کوئی تو ہے بس وہی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم غور نہیں کرتے تم کیا کرتے ہو تمہاری باڑی کے اندر سیمن پیدا ہوا پھر تم وہاں پہنچاتے ہو تم پیدا کر رہے ہو ماں کے پیر میں یمیں بناتا میں نے تمہیں بیغمتی تمہاری شکل میں نے سب کی الگ الگ بنائی کسی کے شکل کسی کے ساتھ نہیں بلتی ہے سب کے ناکیں ہیں سب کے ناک کی شیپ الگ الگ سب کے ہونٹ ہیں ہر ایک کے ہونٹوں کی شیپیں الگ الگ سب چلتے ہیں چلنے کے رفتار سب کی الگ ہے حتیٰ کہ پہلے زمانے میں سمائی بھی نہیں آتا تھا آج سمائی بھی آسان ہے سب کی آوازیں بھی الگ الگ ہیں اور آج بہت دفعہ آپ کو خون آئے گا آپ آواز سے پہچان لیتے ہیں یہ کون ہے کیونکہ آپ کے آواز نمبر سے نہیں گیا آواز سے پہچان لیتے ہیں یہ کون ہے آوازیں بھی سب کی الگ الگ ہیں جناب آراد سام لوگ چلتے ہیں سب کی گردانیں دیکھیں سب کی گردانوں کی شیپ الگ الگ سب پاؤں بھیلا کر سب کے فنگار سالگ الگ ہیں آپ کو کیسے بتائیں گے آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں دنیا میں کسی انسان کی آنکھ دوسرے انسان سے ملتی ہے نہیں ملتی ہے آپ کی آنکھ بس آپ کی ہے اور کسی کے نہیں آپ کا ڈی این اے صرف آپ کا اور کسی کا نہیں ہے آپ کے ڈی این اے میں کوئی عجوزہ نہیں آسکتا ہے تو کوئی تو ہے یہ سارا بس نہیں اللہ کا تعرف نمبر ایک بزری انیٹمی تو آپ خدا کے منکر نہیں بنیں گے خدا کی ذات کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہوگا خدا کے بارے میں شک نہیں ہوگا آپ کہیں کسی احتیسزم کے شکار نہیں ہوں گے آپ کے ایسے اگناسزم کا شکار نہیں ہوں گے چپٹر نمبر ایک میڈیکل کے طلابہ سے مجھے بات کرنی ہے حالانکہ آزورات کا وقت ہے شاید ان کو پڑھنا ہوگا چاہاں ان کو کھانا ہوگا لیکن مجھے شارٹ میں اگر بات کرنی ہے تو ایک ٹاپک مجھے یہ ذہن میں آیا کیسے ذہن میں آیا حالانکہ یہ پلان کے ساتھ نہیں آیا ذہن میں ایک بات تو میں نے یہ کہی چپٹر نمبر ایک چپٹر نمبر دو اس کا میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا آپ ایک مشن بناو میڈیکل کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے ہمارے اللہ اور ہمارے نبی نے پہلے سے وہ بات کہاں کہی ہے پھر وہ اور یہ کیسے دونوں جوڑ رہے ہیں مثلا ہمارے نبی نے کہا ختمہ کرو آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھو کہ ختمہ کرنے کے فرقے کیا کیا ہے تو آپ بیکتار ہو کر کہیں گے یہ وہ چیز ہیں جو ہمارے نبی نے چودہ دعا پہلے کر دی اور آج کا میڈیکل روی کیا ہے میں اس کو اور واضح کروں گا میں دی بینڈور میں میڈیکل کے کانفرنس تھی میڈیکل وہاں بینڈور میں اس میں ہڑیوں کا کانسر برین کا کانسر اسٹرامک کا کانسر پھلان کا کانسر تمام کانسر سمینار کانسر بھی پر ہے تو اس پر لیڑی پیپر پڑ رہی ہے عورتوں کے رحم میں کانسر ہونے کی وجہ کیا ہے اس نے کلیر کر دیکھا عورتوں کے رحم میں کانسر تب ہوتا ہے جب اس کے حسبن کا ختمہ نہ ہوا لہذا میری کمڑ کرتی ہوں ہمیں cancer نہیں ہوگا کیونکہ مردوں کا ختمہ جب نہیں ہوتا ہے تو اس سے بہا انفیکشن ہوتا ہے ادھر سے وہ لو پیشاف کرنے کے بعد پانی یوز نہیں کرتے یہ صرف اسلام میں ہے کہ پانی استعمال آج جب آپ استنجا کریں جب آپ پیشاف کریں تو پانی ضرور استعمال کرتے ہیں اسی بھی سانت دنیا کے کوئی قوم پیشاف کرنے کے بعد پانی استعمال نہیں کرتی ہے صرف ہمارا مذہب آمی کہتا ہے جب آپ پیشاف کرنے پانی استعمال کر رہا ہے پھر پیشاپ کرنے کے بعد پانی استعمال کر رہا ہے اب وہاں پر کوئی وائرس نہیں دے گا لیکن جب کھتنا بھی نہیں ہوگا اور دن میں دس مرتبہ پیشاپ کریں گے پانچ مرتبہ پیشاپ کریں گے پیشاپ کے قطعے وہی رہیں گے اور وہاں کیا کیا ہوگا وہی ڈیلیور ہوگا پھر جب پرائیویٹ تعلق ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ تو پیپر نمبر ایک پیپر نمبر دو دوسرے نے پرائیویٹ پارٹس پر کینسر ہونے کی وجہ کیا ہے تو غیر مسلم ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب مردوں کا ختم نہیں ہوتا ہے تو کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں لہذا میں رکمر کرتا ہوں تو مردوں کو ختم کیا جانا چاہیے ایک بھی مسلمان سیمینار میں نہیں ہے ٹھیک ہے لیڈی اور یہ مردوں کا کینسر ڈسکس کرتے کرتے کہتی ہے میری کمر کرتے ہیں مردوں کو کینسر کا ختم کرنا چاہیے اور ایک مرد جو ہے وہ کینسر پر بات کرتے کرتے کہتا ہے مردوں کو کینسر ختم کرنا چاہیے اب آپ جب لکھیں گے تو ہمارے میڈیکل وہ کہہ رہا ہے جو ہماری نیوی نے چوتھ احساس ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نوٹ مو بنائیں اور اس میں آپ دیکھیں آپ کا میڈیکل کیا کہتا ہے اور ہمارے نبی نے اگر وہی بات چوتھا سال پہرے کہیے تو کہیے ہمارے نبی کے سچے ہونے کی ایک سبودی اور جب آپ آج ہی سے بنائیں گے تو آپ کے بعد ایک ایسا مواد جمع ہوگا کہ نجانے کتنی لوگوں کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے گا اور اپنے نبی کو پہچانے کو ان کو ذریعہ بنے گا میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں ایک مثال دیکھ کر کے جدہ میں کانفرنس تھی ڈاکٹر کس مور کا نام جدہ کانفرنس اعلان کر کے کہتا ہے مسلمانوں میں آپ کے قرآن کو ماننے والا نہیں ہوں لیکن آپ کے قرآن میں امرالوجی کے مطالب جو کچھ کہا ہے ہماری پچاس سال کے سرچ اتنی ہے اس سے آگے نہیں آپ کے قرآن نے کہا ہے پہلے نتبہ ہوتا ہے پھر علاقہ بنتا ہے پھر مزگا بنتا ہے پھر ہڑیاں بنتی ہیں پھر اچانک محمد کرنے لگتا ہے محمد روری باری بنتی ہے ہم جب دیکھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے لہٰذا آپ کیا کریں گے اپنی اس میڈیکل کے پڑھنے کے دوران میں یہ ریسرٹ کو سامنے رکھتے ہیں میرے بس ایک کتاب ہے اس میں اسلام قبول کرنے والوں کی واقعات ہیں پچھلے پنوہ بیس سانکھی اس میں ایک شخص پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں ہوئے یہ انگریز ہے یورپین ہیں اس نے کہا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے پوچھنے والے نے پوچھا ہینڈ واشنگ کو ایسے کیوں مسلمان ہوئے اس نے کہا جب کوویڈ آ گیا اور ڈاکٹروں کی طرف سے ہدایت آئی وہ ہینڈ واشنگ کرو ماسک لگاؤ دشنسنگ کرو تو میں اپنے کولیگ سے کہتا تھا جو میری کمرے میں رہتا تھا مسلمان تھا تم ہینڈ واشنگ نہیں کرتے ہو تمہارے وجہ سے یہ کمرے میں کوئیڈ آ جائے گا وہ کہتا تھا ہم تو کرتے ہیں پہلے سے میں پہلے پہلے کب کرتے ہو اس نے کہا ہم دن میں پانچ بارتا ہوا بزو کرتے ہیں کیونکہ ہم نماز پڑھنی ہوتی ہیں ہم جب بھی اس ننجا کریں گے باشن جائیں گے تو ہم ضرور ہینڈ واشنگ کرتے ہیں ہم کھانا کھانے سے پہلے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نہیں کہا اس نے کہا کون نبی ہے وہ کہا ہے میں بھی اسے ملوں گا کہ انہوں نے کہا وہ نبی آج نہیں وہ تو پہلے سکتے ہیں وہ تو غیدر چکے ہیں کہنا کہا اچھا ٹھیک ہے تو میں کیسے سمجھوں گا اس نے ایک کتاب داری وہ کتاب بھی بڑی انزیر کی کتاب لکھی لکھنے والے کا نام ہے خالد لطیف گابا لکھنے والے کا نام ہے خالد لطیف گابا اس سے پہلے کپور لال گابا اور کیمریز میں پڑھتے ہیں تو کپور لال گابا اس نے سیرت پڑھی پھر وہ بزرمان ہو گیا اس کا نام خالد لطیف گابا رکھا گیا اس نے ایک کتاب لکھی پرافٹ اپ ڈیزرڈ تو پرافٹ اپ ڈیزرڈ اس کو مل گئی اس نے جب کتاب پڑھی ہے تب دیکھ رہا ہے ہینڈ واشنگ کہاں لکھی ہے اس نے لکھا وضو کا بیان گسل کا بیان کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دونے کا بیان اس نے کہاں ہینڈ واشنگ تو ہے ہاتھ دونیں اس کے ساتھ ہی جب اس نے پڑھا کہ محمد سبحسلام کیسے تھے وہ کہتا ہے کہ محمد ایزے ینگوار کتنا اچھا محمد ایزے ہسبر کتنا اچھا محمد ایزے ٹریڈر کتنا اچھا محمد ایزے حولت کتنا اچھا محمد ایزے عورت کتنا اچھا اور یہ کہتے کہتے دیکھ انتظار ہو گیا پہلے وہ جان فرد تھا آج وہ عبداللہ ہے اور شباہ کو گناہ بس آپ نے کتنی دعائیں کی ہوں گی اور آپ کے ماں بات میں کتنی دعائیں کی ہوں گی اور آپ نے کتنی خواب دیکھے ہوں گے اور کتنی کوششیں ہوئی ہوں گی اس کے بعد آپ کا سیلیکشن میڈیکل میں ہوا صحیح ہے کتنی دعائیں کی ہوں گے آپ نے اس طرح سے راتوں کو جاگ رہے جاؤں گے اور جب آپ نے نیٹ کا اندہان دیا ہوگا اور ایسی محنتیں ہوئی ہوں گی اور وہ اندہان کی دل میں کیسے تڑکتے ہوں گے اور آپ کے ماما کیسے خواب دیکھتے ہوں گے وہ سب جب آپ سوچیں گے آپ کے نیند اڑ جائے گی کہ میں نے کیا 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 اور اس طرح سے وہ آپ کا خواب پورا ہو گیا اور آپ بیڈیکل مسئلہ ٹھو گے آئندہ آپ ایک بہت معزز بہت معزز کرسی بر بیٹھنے والے ہیں ایز ایک ڈاکٹر ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ سے ڈاکٹر کا احترام رہا ہے رہنا بھی چاہیے رہنا بھی چاہیے جس خدا نے آپ کی خواب پورے کر دیئے آپ کو اس خدا کے ساتھ مفا کرنی چاہیے یہ بے مفای کرنی چاہیے مفا کیا ہوگی وہی سمجھنا ہے آپ اس وقت جوانی کی زندگی ازار رہے ہیں اس جوانی کی زندگی میں بگڑنے کے بڑے خطرے رہتے ہیں خصوصا آج کے زمانے خصوصا آج کے زمانے آپ کے حضوں میں موبائی ہے آپ کے نیرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے آپ جو جو چاہیے سو دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹھکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا آپ اپنے کمرے میں اپنے سر کے اوپر گرزائی لے کر کے لائٹ آف کر کے جو جو چاہیے سو دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں آپ کی جوانی تو کیا ہو کرنا چاہیے میں اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے کیا آج کے جوان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ اپنی جوانی کو داغدار بنا رہا ہے یا بیدہ رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے پرنکس آپ کا پیشہ کر رہا ہے غلط افیارس آپ کے پیشہ کر رہا ہے جوانی کی زندگی میں بڑے مزے آتے ہیں کسی کا عاشق بننے اور کسی کا مارٹو بننے جوانی کی زندگی میں بڑا مرد خوش ہو گا اچھا لگتا ہے کوئی مجھ کو کہے گا میں تجھ پر پیدا تیرے بگر میں جی نہیں سکتے اور آپ کو بھی مزا ہے اگر کسی کو کہنے میں میں بتنے لئے تارے توڑ کے کلاؤں گا یہ سام لفظی جملے ہیں سب دھوکے ہیں کوئی کسی کے لئے مرتا نہیں کوئی کسی نے تارے توڑ کے نہیں لاتا ہے یہ سب جملے ہوتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں کیرکٹر برباد ہو جاتا ہے اسی کالیج میں جس کالیج میں اس وقت ہیں اسی کالیج میں آپ ہی کی طرح سے ایک ناجوان لڑکا جب میڈیکل کھڑنے کے لئے آیا تھا اس نے بجھ سے کہا تھا میں اس ارادے سے جا رہا ہوں کہ میری کلاس میں کتنی فیمیل ہوں گے میں کبھی کوئی دیکھوں گا نہیں کسی بات نہیں کروں گا اور اس حال میں میں واپس آؤں گا کہ میرے بیش کے کسی دیڈی ڈاکٹر میں ڈاکٹر لڑکی کا نام مجھے بھی یاد نہیں اگر بڑے ڈاکٹروں میں سے ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیش کی کسی لڑکی کا نام بھی یاد نہیں کسی کے شکل بھی یاد نہیں کسی حال میں پڑھ کر دیں یہ ہی آپ کی آپ کامیاب ہو جاؤ اپنی جوانی کو بیداغ رہنے میں تو جب آپ واپس جائیں گے آپ فخر کے ساتھ اپنے ماں واپس کا کہیں اس طرح سے میں ڈاکٹر بن کر کیا ہے اور اس طرح سے میں اپنی کیرٹر گوٹر کے ساتھ وہ ایدار ہو اور اس کے لئے آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہو اور بہت اپنے آپ کو دمانا ہوگا لیکن یہ نہیں ہو سکے کہ تب تک جب تک آپ اپنے ماہول کو چین نہیں کریں گے اور وہ ماہول کے چین کرنے کے معنی کیا ہے کہ آپ کسی ایسے ماہول میں بھی وقت بزاریں جس ماہول میں بتایا جاتا ہو کہ پاک رومن فونہ کسے کہتے ہیں نامحرم کو تش کرنا کتنا جرم ہے ہمارے مصد کے اعتبار سے اور جب آپ کے اندر یہ تاکر تعدا ہو جائیں گے پھر آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے ورنہ نہیں بچا سکیں ارادہ تو کر لیں گے اور وقتی طور پر تائی بھی کر لیں گے لیکن دو دن کے بعد آپ کے ارادہ ٹھوڑ جائے گا اور آپ وہ گلتی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے جس گلتی کی بنا پر آپ بعد میں پوری زندگی پچھتائیں گے کیا ہوا ہے اس کی مجھے مجھے میں اگر اپنی مثال بتاتا ہوں تو مجھے اپنی جب میں نائے نائے والی ہوا تھا تو اس وقت کیا گلتیاں ہوئی ہیں آج جب ان کو سوچتا ہوں تو بہت شرمندگی ہوتی ہے اور اگر کسی گلتی سے میں اس وقت بچ گیا ہوں تو آج جب اس کا خیال آتا ہے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس دن بھی گلتی سے بچ گیا میں سمجھانا کہ یہ لانت کرتا ہوں مجھے ساتھ دو لڑکے پڑھتے تھے اور میں حفظ کرتا تھا قرآن حفظ کرتا تھا وہ لڑکے کہلے کے چلو فلم دیکھنے جائیں گے میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا کہلے کے لئے کہ میں بہت خوف ہے تو گاؤں کا یہ پتائی بھی کوئی چڑھا فلم دیکھنے جائیں گے آخر میں میں کہتا ہوں میں بہت پیسے کرتے رہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گے مگر پیسے میرے پاس نہیں انہوں نے کہا ہم پہ کڑ کریں گے لے گئے میں تو جوبن جوبن کی سرزمین میں میں قرآن حفظ کر رہا تھا ابھی نابالی تھا تو میں چل پڑھا ان کے ساتھ ان دیکھنے کیلئے مگر مجھے اندر سے دھڑ دھڑ ہونے لگا یہاں دھڑ 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 میں سمیم نہیں آتا کہ کیا ہو رہا بارہ اور میں چلتا رہا چلتا رہا تقریبا مان لیجئے تین چار سو قدمیں چلا ہوں گا ایک جگہ پہنچتا اچانک میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا تو میں واپس بڑھ گیا وہ پتھر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا جب بھی میں دیو بن جاتا ہوں اور وہ پتھر دیکھتا ہوں یہ میرا وہ ٹرنگ کو آنی تھا یہاں تبھی واپس بڑھ گیا تھا اور آج بھی جب میں سوچتا ہوں کہ میں نے زندگی میں فلم کبھی نہیں دیکھی وہ جا رہا تھا وہ دیکھنے چلے وہاں مجھے غلط بچ گیا تھا آج جب بھی میں سوچتا ہوں میں بچ گیا ایسی خوشی بحسوس ہوتی ہے کہ ایسی خوشی مجھے کسی اچھے کھانوں میں نہیں ہو کسی چیز میں نہیں یقینہ آپ کو بھی ایسا ہی ہوگا جب آپ کسی غلطی سے بچ جائیں گے زندگی بھر جب آپ اس غلطی سے بچنے کا یاد کریں گے تو وہاں ایسی خوشی ہوگی جیسی خوشب کا ہی ہوتا ہے بلکل ایسے جیسے فرض کیجئے آپ کوئی کھانا کھانا جا رہے تھے اچانک آپ بچ گئے بعد دفاع تک چلا اس خانے میں پائزن تھا آپ جب بھی سنیں گے تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی آدمی کیسے بچ گیا جو نے کھایا وہ تو مر گئے ایسی اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور مجھے آج یاد آتا ہے تو بے قراری ہوتی ہے مثلا میں نے ٹرین کا سفر کیا مگا ٹکٹ کی اور مجھے آج تک یاد آتا ہے افسوس ہوتا ہے وہ ٹرین کا سفر میں نے مگا ٹکٹ کی کیونکہ تھا ڈیوڑھ روپے ٹکٹ تھا کون دیوگن سے مزفرنہ کا جانا تھا میں نے ٹکٹ نہیں لیا اور وہ ڈاج کھیلا اور ڈاج کھل کر کے وہ جو آئے تھا ٹکٹی وہ یہاں مران آج تک مجھے دار میری زندگی میں داغ لگ گیا کیسا آپ میں نے ٹرین کا سفر کیا مگا ٹکٹ کی تو بس ٹکٹ اسی طرح سے آپ اگر آج اپنی جوانی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور کوئی داغ لگنے نہیں دیا ڈالس 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 دیکھنا میوزک سننا حضور خرچی کرنا یا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسے گندے سکچول سیم دیکھنے جو نہیں دیکھنے چاہیے اگر ان سے آپ بچے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ دیئے کہ آپ اپنی جوانی کو داغ لگنے سے بچانے اور یہ آسان نہیں اور جواب اس کو وہ کامیاب ہو جائیں گی تو آپ کو بہت بڑا میڈل ملے گا لیکن وہ آپ کے میڈے کر قادیج والوں کی طرف سے نہیں آپ کے مال دین کے طرف سے نہیں وہ میڈل آپ کو ملے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سات آدمی عرض کے سائے کی نیچے ہوں گے اور سات آدمی میں سے دوسرے نمبر پر وہ جوان جو جوان اپنی جوانی کو بری کامیاب سے بچانے میں کامیاب ہوں بلکہ پہلے نمبر پر یہ میں کہہ سکتا ہوں وہ جو حدیث ہے وہ بہاری میں حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سات آدمی قیامت کے دن خاص وی آئی پی درجے میں ہوں گے وی آئی پی درجے میں کیسا اب ان کو اللہ تعالیٰ خورت اونچی مہت عجبہ بٹھائے گیا اللہ انہیں سائے گے کہ سب یہ وی آئی پیز ہیں وہنے بھی نہیں ہوں گے ابھی ان کے بعد امہ پہلے نمبر پر وہاں لکھا ہے امام عادل اس امام عادل کا ترجمہ سب لوگ کرتے ہیں حکمران لیکن آج کے حکمران وہ تو جیسے فارو کے عظم تھے وہ جیسا حکمران سات آدم کی عامل تھے اور اس کے ساتھ پہلے نمبر پر لیکن اس کا دوسرا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں کبھی اس سے ترجمہ تو وہ ہے دوسرا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں وہ میں توڑا کوئی سمجھاتا ہوں وہ دوسرا ترجمہ کیا ہے یہ باڈی یہ پورا یہ ملک ہے یہ کانٹری ہے اس کانٹری کا ایک سٹیٹ آنکھیں ہیں جن کا کام زندگی پر دیکھنا اس کانٹری کا ایک سٹیٹ برین ہے اس کا کام ساری زندگی سوچنا ہے اس کانٹری کا ایک زندگی اس کو یوز کرنا ہے اس کنٹری کا ایک سٹیٹ چلنا ہے سارے نویز کو چلنا ہے اس کنٹری کے الگرک سٹیٹ ہیں اور یہ کنٹری کا ہیڈ ہے یہ اس کنٹری کو چلائے گا اپنی ہفوں کا استعمال کرے گا دیکھے گا کیا کیا دیکھے گا اپنے کانوں کو استعمال کرے گا کیا کیا سنے گا اپنی زبان کا استعمال کرے گا کیا کیا بولے گا اپنے برین کا استعمال کرے گا کیا کیا سوچے گا کیا کیا پلام بنائے گا کسی طرح سے اپنے سیکچوال پاور کو استعمال کرے گا کہاں کہاں کرے گا یہ جس انسان نے اس پوری کانٹری کا سسٹم صحیح رکھا اور کسی جگہ کا استعمال غرط نہیں کیا یہ آدمی پہلے نمبر پر ہوگا جو قیمت کرنے عرش کے سائے کیا ماں سوی میں آ رہی ہے میں اس کانٹری کا ہیڈ ہوں مجھے اس کانٹری کو یوز کرنا ہے اگر نئے ٹانگیں میں استعمال کروں گا میں شراب کھانے بھی جا سکتا ہوں بزیر بھی جا سکتا ہوں میں مجھے کھانا ہے خدا نہ کھاتا خدا نہ کھاتا میں گندی چیز بھی کھا سکتا ہوں مجھے پینا ہے میں جہاں جوز پی سکتا ہوں دور پی سکتا ہوں وارٹر بھی سکتا ہوں خدا نہ کھاتا خدا نہ کھاتا پینے بارا کچھ اور چیز بھی پی سکتا ٹھیک ہے اگر میں نے اپنی باڈی کا غلط استعمال نہیں کیا اگر میں نے اس باڈی کا غلط جوز نہیں کیا اس کا وقت ہے کہ میں اس کا سربارہ اس کا ہیڈو ہوں اور اس ملک کا میں نے صحیح نظام چلایا کسی سٹیٹ کا غلط استعمال میں نے نہیں کیا ہر سٹیٹ کو میں نے ویسے چلایا جیسا مجھے چلانے چاہیے تھا تو اس کا ہیڈو امام عادل کا ترجمہ یہی ہے میں امام ہوں اور عدل کے ساتھ میں نے اپنی پوری وارڈی کا استعمال کیا میں نے کسی وارڈی کا غلط استعمال نہیں کیا میں نے عدل کیا عدل کا مطلب ہر ایک چیز کا صحیح استعمال کر رہا ہے غلط استعمال نہیں کر رہا تو میں نے عبد کیا رہے تو میں تعمل کے عرض کے سائے کے نیچے واب ہوں اور اللہ کے نبی نے اگر آلہ فرمایا رجلون و جوان دعات ہو جس کو آفر کیا امراتون ایک خوبصورت عورت میں ذات و جمالی و ذات و حسابی اونچے خاندان کی خوبصورت عورت میں آفر کیا اسی غلط کام کے لیے فقال اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا و میں نہیں کرتا یہ شخصی قیامت کے دن عرض کے سائے کے نیچے ہوگا لیکن یہ آسان نہیں ہے بہت مشکل بہت مشکل ہے شاید جلدی آدمی اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکے گا کہ اگر مجھے اس طرح کے امتحان آگیا تو میں آپ کو بچا دوں گا اس لئے اللہ نے اس کے لئے مثال بیان فرمای قرآن میں حضرت یوسر مالی آفر بھو تو نے کر کے دکھایا تمہیں نے بہت پیارے نوے جوان بچے آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں ہیں جیسے آپ اچھے ڈاکٹر بنیں گے ایسے آپ کو اچھے کیریکٹر والا انسان بن کرتے سوسائیٹی میں آنا کو اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب آپ اپنے ماحول کو اچھا بنائیں گے اور اچھا ماحول بنانے کیلما تو مال لیجے آپ گانے بھی سنتے ہوں گے مبائل میں ہو چیزیں بھی دیکھتے ہوں گے اس کے بعد آپ کیسے بچائیں گے آپ نے آن کے ذریعے سے میسیج اپنی وارڈی کو کیا پہنچایا کان کے ذریعے سے وارڈی کو میسیج کیا پہنچایا جب یہی میسیج آپ پہنچائیں گے اس کے بعد پھر آپ کے اندر آگ لگے گی اس آگ کا کنٹرول نہیں چک سکیں گے اس کے مقابلے میں اگر آپ نے صحیح میسیجیں اندر پہنچائی تو اندر سے صحیح آگ ہو گئے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایسا کریں گے کہ ان علماء میں سے ایک ایک بار بار دعوت دیتے رہے آپ آئیے ہم تو آپ نے کلاسوں میں لیکچر سنتے ہیں کبھی کبھی ہم کو کیرٹر کے لیکچر سنائیے اخلاق کا لیکچر سنائیے ہم کو ڈان ڈپڑ کیجئے ہم کو سمجھائیے محبتوں کے ساتھ سمجھائیے تاکہ ہم بگرنے سے بج جائیں ہم تو نہیں چاہیں گے کہ کل کو ہم واپس جائیں ہمارے والدین کہیں گے بہت اچھا ڈاکٹر بن کر رہا ہے مگر کیرٹر اس کا طرح ہے بہت اچھا لڑکا بن کر رہا ہے مگر اس نے تو کوئی کیا اور مان آپ نہیں کہیں گے ایسا بھی نہیں ہوں کہ کل کوئی جب آپ کی شادیاں ہوں گی آپ کیا بیویاں کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے مگر آپ کا کیرٹر تو ہی نہیں رہا ہے یا آپ اپنی بیویاں سے کوئی سب کچھ ٹھیک ہے مگر آپ کا کیرٹر تو ہی نہیں رہا ہے آپ فقر کے ساتھ میں میرا کیرٹر بیوکر صاف میں یہ چاہوں گا کہ میری زندگی کے پارٹنر بیوکر صاف ہونا چاہے اور آپ کو مطالبہ کرنے کے تم ہی حق ہوگا جب آپ خود بھی پاک صاف ہوں گے اور خود پاک صاف رہنے کے لیے بہت لڑنا پڑے گا بہت لڑنا پڑے گا اپنے آپ سے کسی اور سے نہیں اور جواب لڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے مجھے نیواروں نے زندہ ہے یہ وفات پاتھ چکتے نام ہے اس شخص کا ڈاکٹر فاروق مجھے نیواروں نے زندہ ہے یہ وفات پاتھ چکتے اس شخص سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنیں یہ مسلمان نہیں اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنیں کہلے گا رمضان کی وجہ سے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنیں اس سے کہا رمضان کی وجہ سے سوال کرنے والا کا بتائیے کہلے گا ڈیچیل میں بتاتا ہوں ہمیں ہسپدال چلا تو ہوں میرا private plane میرے پاس پیشنٹ آتے تھے اچانک میرے پاس جو مسلمان پیشنٹ آتے تھے میں ان سے کہتا تھا یہ دوائی کھاؤ یہ دوائی کھاؤ وہ کہتا ہے سار ہم نہیں کھار سکتے ہمارا رمضان آنا دیا وہ کہتا ہے کیا ہے یہ رمضان وہ کہتا ہے جناب ہم کو رمضان میں پوری دن کچھ نہیں کھانا ہوتا ہے میں ان سے کہتا تھا کچھ نہیں کھاؤ گے انہیں کہا کچھ نہیں پانی بھی نہیں پیوگو انہیں کہا کچھ نہیں کتنی دیر تک بارہ گھنڈے تک مر جاؤ گے پانی بھیوگے اب مر جاؤ گے پانی کہا کوئی نہیں مردہ آئی تک کہا ہے اچھا اب میں پیشنٹ کو لیتا تھا یہ کھاؤ وہ کہتا تھا رمضان میں ہم نہیں کھائیں گے صبح شام کھائیں گے کہا لگے یہ بار بار جب میں سنتا تھا میں نے سوچا بھئی ان سے پوچھوں گے یہ ہے کیا یہ فاسٹنگ ان کی تو کہتا ہے میں نے ڈیٹیل معلوم کی پھر میں نے سوچا میں نے میڈیگل پڑھا ہے فاسٹنگ کے فائدے میں جانتا ہوں ڈائیٹنگ کے فائدے میں جانتا ہوں لہذا میں خوب کر کے دیکھتا ہوں لیکن رکھوں گے انہی کی طرح کہہ لگے میں نے اسے پوچھا ڈیٹیل مجھے بتاؤ یہ کیا کرنا ہوتا ہے کہہ لگے جی صبح کو تیجرہ بجے آپ کھائیں گے پھر بھر کر کے کھائیں گے دن میں کچھ نہیں کھانا ہے جن میں کچھ نہیں کھانا ہے اور بولنے والا بہت سمجھدار تھا اسے کہا دیکھیں دن میں کچھ نہیں کھانا ہے اور ساتھ میں آپ کو کیا کرنا ہے کھانا بھی نہیں ہے پینہ بھی نہیں ہے آنکھیں کنٹرل رکھنی ہیں زبان میں کنٹرل رکھنا ہے دماغ کنٹرل میں رکھنا ہے تو آپ کا صحیح باستک ہو جائے گی اور پھر شام کے جب سنسٹ ہو جائے گا تب آپ کھا سکتے ہیں کہہ لگے میں نے کہا ٹھیک ہے میں میں نے جب روزہ رکھا اس دن میرے پاک جب فیمیل پیشنٹ آئے اور اگر وہ فیمیل پیشنٹ جوان عورت ہوتی تھی تو میں نے اپنے آپ سے کہا آج تمہارا روزہ ہے غلط انٹینشن کے ساتھ اس کو من دیکھنا ہے کہتے ہیں اچانک بری دن میں یہ خیال عمرنے لگا میرا آرز روزہ مجھے غلط انٹینشن کے ساتھ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے اسی وقت میرے ذہن میں آگیا کہ روزہ کے اندر کوئی خاص آسان ہے یہ انٹینشن میں اس میں کیسے پیدا ہوئے کہ تمہارا روزہ ہے غلط انٹینشن کے ساتھ آج من دیکھنا ہے کہ بس جس دن میں روزہ رکھتا تھا اس دن مجھے یہ خیال آتا تھا جس دن روزہ نہیں رکھتا تھا بس اس حصہ میں سمجھ گیا اسلام سے تمہارا اس میں مسلمان بن گیا پھر وہ ڈاپٹر فاروق کی نام سے تھا میرے پاس اس کا انٹرویویو موجود ہے مجھے نبالو آج وہ زندہ ہے یا نہیں لیکن کہ کہاں سے کہاں پہنچتے شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کا حمالی مسیج کیا ہے اس لیے نمبر ایک انٹرویویٹی کے ذریعے سے آپ اپنے اللہ کو بحثانے کی کوشش کریں نمبر دو آپ ایک نوٹ بک بنایں جس میں میڈیکل کی جلید غسلچ اور اللہ کے نبی کے فیصے سنائیں ناخن کاٹنے کے فائدے میڈیکل میں کیا ہے اور اللہ کے نبی نے کیا کہا نہانے کے فائدے اللہ کے نبی نہیں اسنجا کرنے کے فائدے اللہ کے نبی نے کیا کہا ایڈز سے بچنے کا طریقہ کیا ہے ایڈز سے بچنے کے لئے پہلا کام ہے ختمہ کرنا کے ساتھ تعلقات نہیں جوڑنا اور نہیں ارز ہوگی ہمارے نبی نے تو مستقل میڈیکل کا چپرہ بیان کیا ہماری کتابوں میں کتاب اتیب آتا ہے محالی میں کتاب اتیب موجود پورا چپرہ موجود ہے حالانکہ ہمارے نبی نے میڈیکل سائنس تو نہیں پڑھ جاتی میں وہ میڈیکل سائنس بیان کرنے کے لیے آئے تھے تو ہمارے نبی نے پرہیز کیسے بتایا کس دوائی سے کس چیز کا علاج کروایا خیر تو آپ اور نمبر تین پر اپنی جوانی کی حفاظت کریں اور اپنی جوانی کی حفاظت جن چند چلوں سے کمی ہیں ان چند چلوں سے حفاظت تب ہی آپ کرنے میں کامیاب ہوں گے جب یہاں سے آپ اپنی اندر ایک انرجی پیدا کریں گے اور وہ انرجی کہتا ہے پیدا ہوگی آپ نمازوں کی پابندی کریں گے آپ صبح شام تصویح پڑھیں گے آپ قرآن کی تیراور کریں گے اس کے نتیجے میں ایک انرجی پیدا ہوتی ہے پھر انسان گناہوں سے بیٹھنے میں کامیاب ہوتا ہے وہ انرجی سمجھ میں نہیں آتی لیکن پیدا ہوتی ہے میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں گا جلا اگر آپ کی باڈی میں امیون سسٹم مضبوط ہے تو کوویڈ اٹیک نہیں کرے گا اور اگر آپ کی باڈی میں ایمان کا امیون سسٹم مضبوط ہے تو گناہوں کا کوویڈ اٹیک نہیں کرے گا آپ اپنی ایمان کے امیون سسٹم کو سٹرانگ بنائیں تو جناب والا گناہ کا اٹیک آپ پر نہیں ہوگا اور جب اٹیک ہوگا تو آپ کا ایمان سسٹم اس کو بات کرتا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے لگنا ہوگا آپ کے ماما نہیں پسند کریں گے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن کر آئے مگر اس نے وہ بھی کیا ہوگا یہ بھی کیا ہوگا یہ بھی کیا ہوگا اس کے مقابلے میں بہت خوش ہوں گے جب وہ کہیں گے ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن کر دیا آیا لیکن ساتھ نے کہا ہے تو بالکل ساتھ آپ کے دوستوں سے جب پوچھا جائے گا کہ جناب بڑا لڑکے گرشتہ ہمارے ہاں آیا وہ آپ کے دوستوں میں آپ کو کلاس کر دو آپ کا روم میں کیا تھا ہے لڑکا وہ آپ کا دوست آپ کے بارے میں گواہی دے گا وہ نہیں کہنا چاہیے یا تو جوڑ بولے گا اور سچ بولے گا تو سچ بولنا چاہیے کہ میں میرے ساتھ وہ میرے کمرے گرام میرے روم روم مٹ رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں کہ میرے اس روم میرے کا کیرٹر کتنا اچھا ہے وہ آپ کی کیرٹر کی گواہی دے گا اس وقت آپ مطمئن ہو کر رہا کہیں گے جاب ضرور سب کچھ بول دینا جو تم نے میرے اندر دیکھا ہے وہ تب بول سکیں گے آپ آپ کے اندر آپ کا اپنے ساتھ سکیں صحیح ہے ناس میں آخری بات میں بات ختم کر رہا ہوں میں نے ارادہ کیا تھا کہ آدھے گھنڈے بات کروں کہ ان سے میں نے کہا تھا یہ آدھے گھنڈے نے کون گھنڈا ہوگا دو ملکول واقع ہیں دس بج دے میں میں آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ میٹرک پاس میٹرک اگزام دے رہے تھے تو کتنے ہزار ہوں گے کوئی تعداد معلوم ہے ان ہزاروں میں سے آپ چوز ہو گئے تو میٹرک آپ نے پاس کیا پھر جب آپ نے ٹی ڈی سی اور پیو سی پاس کیا تو ہزاروں گر گئے اور آپ آگے نکل گئے پھر جب آپ نے نیٹ کی تیاری کی تو ہزاروں گر گئے اور آپ آگے نکل گئے تو گئے چھانی سے نکال نکال کر اللہ نے آپ کو یہ حتہ پہنچایا اور یہ تیاری اس کے لیے آپ کے محباب کی کتنی دعائیں ہوں گی اور خود آپ کی محراتیں کتنی ہوں گی وہ سب آپ کو معلوم ہو گئے اس کے بعد پھر آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ نکل نافرمان بندہ بننا ہے اور شکر گزار بننے کے لیے میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر کے آپ کو ناراض نہیں کروں گا میں اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے آپ کو ناراض نہیں کروں گا آپ کی مہربانیت تو بچ پر اکتی ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اب کون سی شکایت آپ کریں گے خدا سے یا اللہ آپ نے فلاں چیز مجھے نہیں دی سب کچھ تو دے گیا جوانی بھی دی مکمل واری دی سیلکشن ہو گیا انٹیلیجنٹ آب ہے تب ہی تو آپ سیلک ہو گئے آپ نے محنت کی محنت کا پھل نکل آیا اور ایمان بھی دیا ہے تو ماں باپ بھی دی انہیں اور گھر پہ سورسیں ہیں سورسیں ہیں جس کے بھی نگار پڑھوے رہیں اور گھر پیسہ بھیج رہے ہوں گے مجھے والوں میں یہاں کے ماں باگ کیا کرتے ہیں وہ بھوکا رہیں گے لیکن آپ کے لئے پیسہ بھیجیں گے آپ کی ماں کو شام کو کھانا نہیں کھایا جائے گا وہ پہلے پوچھے گے گھوبرہ حدث ہے کیا ہے کینکنہ سن اوسوہ کیا ہے کینکنہ نانا کی ماں کھانا ہی نہیں ہے وہاں کی ماں یوں کہتی ہو وہ کہتی ہو بلکہ وہ کبھی اپنے شوہر سے لڑتے ہوگی بشنگی ماں کھانا ہے کھابر گوبرہ حدث ہے کینکنہ کھابر کیا جو تحتیم ہو یہ ہوتا ہوگا تو ان کی امیدیں آپ سے واپستہ ہیں آپ اچھے کرکٹر کے ساتھ واپس جائیں گے کامیاب بچے بند کرتے جائیں گے کامیاب داپٹر بند کرتے جائیں گے میں اپنی بات کہہ چکا آئندہ ان علماء سے مطالبہ کرتے رہیے بیج بیج میں آتے رہو اور ہم اس سطح سے جمع ہوں گے شوق کے ساتھ اور اس کے بعد ایک فورم بنائیں جس فورم کے ذریعے سے ہم اچھے کرکٹر کو ڈیولپ کریں گے نوازیں قائم کریں کلاوت کریں تصویحات کریں اور اپنے سبجٹ میں خوب محنت کریں اتنے اچھے کابل ڈاکٹر بنیں مستقبل آپ کے انتظار میں ہیں آپ کے فیوچر شاہدنی فیوچر آپ کے انتظار میں ہیں اور وہ سارا شاہدنی فجر تب ہوگا کہ وہ خوب محنت کر کے بہت کابل بنیں گے اور بہت کابل بنیں گے بس میں واقعہ سنا کا بات ختم کر رہا ہوں تب سمجھانے کے لئے واقعہ سنا رہا ہوں آگے مجھے ذہنی اس وقت حالانکہ پلان میں نہیں تھا آگے ذہنی تو سنا جیتا ہوں جس کتاب میں یہ واقعہ ہے وہ کتابے رفض موجود ہے برطانیہ میں ڈاکٹروں کی ٹیم تیار ہو گئی برطانیہ کے اکسپورٹ کے میڈیکل کالیج میں ڈاکٹروں کی ٹیم تیار ہو گئی فرنسپل صاحب نے کہا کہ آپ لوگ تیار ہو گئے ہیں اب آپ کو فیلڈ میں جانا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ملک کے پی ایم کو لاؤں گا اور وہ بھی آپ کو مبارباد دیں گے میں ان سے ٹائم لیوں گا چونہچہ ٹائم مل گیا اور اس کے بعد پھر پی ایم صاحب آگے یہ انیس سو بتیس تین تیس اس زمانے کی بات ٹھیک ہے پتہ نہیں جارج کون سا تھا جارج پنجوں میں ششوں میں کون سا پر پی ایم تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے آگے ٹی ایم صاحب یہ جو کی ڈاکٹر ہے پرنسپل صاحب یہ کہتا ہے جو خود زیادہ لبی بات میں تم سے نہیں کر سکتا میں تمہیں اپنی بات سناتا ہوں بات ختم کروں گا چونکہ ان کا ٹائم کم ہے کہتا ہے جب میں نے ڈاکٹر بنگ کر کے فیلڈ میں آ رہا تھا ابھی پوری طرح فیلڈ میں نہیں آئے تھا میں راہ کو سویا ہوا تھا تو راہ کو دو بجے کسی نے ٹھوک ٹھوک کیا آواز دی میری آنکھ کھلی میں نے سوچا راہ کا وقت ہے سر دیا ہے کون اٹھے گا پھر میں نے اپنے آپ سے کہا دیکھو تم ڈاکٹر ہو ہر وقت تمہارے پاس بیمار آئیں گے تمہاری ساری زندگی صرف گودری گی تم پیشنلوں کا انکار نہیں کرو اٹھو جلدی سے کہتا ہے میں اٹھا دروازہ کھولا تھا ایک بوڑی عورت دروازے پر تھی اس بوڑی عورت نے کہا میں نے سونا تم ڈاکٹر ہو میں نے دیکھا اس کا بچہ تھوڑا پر رہا ہے بہت سخت اس کو فیور ہے اور وہ کام پر رہا ہے میں نے اس کو سٹیم دیا دوائی دی گرم پانی پلایا اور کیا 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 تو بہرہ اس کو تھوڑا سا ریلیٹ ہو گیا بوڑی عورت ہو گئی جب میں واپس نہیں کرنا گئے تو بوڑی عورت نے خیلہ مجھے دیا اس میں آپ کے لئے گفت ہیں اور دوسرے تھیلے میں ایک لفافہ ہے اس میں کچھ پیسے ہیں میں نے کہا ماما میں نین ہوگا یہ پیسے میری کوشش یہ ہوگی کہ بچککک ہو جانا چاہیے میں بار بار آتا رہوں گا تب تک جب تک آپ کا بچککک ہو جائے گا تو بس گوڈ نائٹ اور کیا کر نکل گیا ٹھیک ہے کہتا ہے میں جاتا رہا جاتا رہا یہاں تک بچککک ہو گیا یہ پرنسبل صاحب لڑکوں سے کہہ رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی ایسے ہی ڈاکٹر بن کا زندگی گزارنا یہ کہا اس نے اور آ کر بہت اب انکر کو بلانا ہے پی ایم صاحب کو انکر نے بلانا ہے پی ایم صاحب خودی آ گیا اور ڈائیس پر آ کر کے کہتا ہے نہیں ڈائیس پر کھڑا ہو گیا پھر یہاں واپس آ کر کے پہلے اس کو چوما اس کے ہاتھ کو چوما اس کے پاؤں کو جوما پھر ڈائیس پر کھڑے ہو کر کہتا ہے بیس سال سے میں اس ڈاکٹر کو ڈونڈ رہا ہو ان کو جس لڑکے کا اس نے ایراج کیا تھا وہ میں ہوں وہ جو بڑیا اس کے پاس گئی تھی وہ میری ماں تھی اور جو لڑکا بیمار تھا وہ میں ہوں اور میری ماں نے کہا اس ڈاکٹر کو تم دھونڈنا اس ڈاکٹروں میں بیس سال سے ڈھونڈ رہا ہوں تو میں پیشکش کروں گا یہ آ کر کے حکمت میں ہیلتھ منیسٹر بن جائے اس دکھا ہیلتھ مجھے دیں چاہیے میں تو ڈاکٹر ہی رہوں گا بس اس کے بعد کہا ہے یہ کیرکٹر ہوں اللہ آپ کی زندگی کو کامیاب سے کامیاب تر بنائے آپ کا فیوچر اچھے سا اچھا بنیں آپ اچھے ایمان والے اچھے کردار والے اچھے کیرکٹر والے بن کر پکنیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مختصر سے دعا کر دیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد مبارک وآلہ یا اللہ آپ نے کتنے احسانات ہم پر کی کتنے احسانات آپ پر ہم نے کی اگر ہم سے کوئی پوچھے اگر آپ ہم سے پوچھیں گے میرے بندے بتا کونسی چیز تیری میرے ذمہ باقی رہی یا اللہ اگر ہم سے پوچھیں گے ہم کچھ نہیں بتا سکیں گے کہ فلان چیز آپ نے ہم کو نہیں دی یا اللہ اگر ہم سے کہیں گے میں نے تمہیں آنکھیں دی کام دیئے بولنا دیا ذہانت دی ڈگریان دی عامیاب کیا ڈاکٹری میں سہرٹ کر آیا آگے چل کر تم ڈاکٹر بنو گے ایمان بھی عطا کیا مسلمان کی گھر میں پیدا کیا خوشیاں دی پیسہ دیا آن آن دیا بھوکا نہیں رکھا اب بتاؤ اور کیا چیز تمہیں چاہدیے ہم کچھ نہیں پیس سکتے سب کچھ آپ نے اللہ دیا اب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ تم ویسے بنو جیسے میں چاہتا ہوں ہم ارادہ کرتے ہیں ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے ڈرگز سے سبوکنگ سے ڈرنکنگ سے غلط ایفیر سے میوزک ڈانرز دیکھنے سے سننے سے ایسا غلط خرش کرنے سے غلط مائنڈ سے ڈیولپ کرنے سے یا اللہ ان لوگوں کا گیٹریچر پڑھنے سے جو ہمارا ایمان ختم کر دیں ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کریں گے جو بھی ہم بچ سکیں گے یا اللہ دنیا میں میڈیکل کے نام پر اتیسزم بھی آتا ہے یا کرم الاخرمین یا رم الراہمین انسان کی باڑی پر لکھنے والوں نے لکھا اس کو پڑھ کر کے کچھ لوگوں کا ایمان بنتا ہے کچھ لوگوں کی ایمان سے محروب ہو جا جائے ہیں دونوں ترقیر لیٹریچر ہیں یا اللہ ہم اس خط کو پڑھیں اور ہمارا ایمان ہم پختہ ہو جانا چاہیے ہیں ہم آپ کو زیادہ پہچانے والے بند ہیں اور یقیرون آپ ہیں کیوں نہیں ہیں یہ ساماری باڑی بتا رہی ہے نا کہ کوئی ہے جس نے کوئی بنایا یا اکرم الاخرمین یا رم الراہمین ہم وعدہ کرتے ہیں اپنی ایمان کو بھی نہیں کھوئیں گے اور اپنی کردار کو بھی نہیں کھوئیں گے اور اپنی صحت کو بھی نہیں کھوئیں گے آپ نے تین چیزیں عطا کی ہیں ایمان کرکٹر اور صحت ہم تینوں کی حفاظت کریں گے اور کامیاب زندگی گزاریں گے یا اللہ آپ ہمیں قدم قدم پر آپ ہماری حفاظت فرمائیں گے اور ہمارے خواب جو اب تک پورے ہو گئے اس پر ہم شکلے ادا کرتے ہیں اور آئندہ جو خواب پورے ہونے ہیں وہ خواب بھی ہمارے پورے کا دیکھیں ابحان ربیت و ربیتی صلی اللہ علیہ وسلم سلام موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا